بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ مجھے آپ نے موقع دیا جھنگ کے لوگوں کے لیے ایک میری طرف سے اور حکومت پنجاب کی طرف سے خوشکبری ہے کہ یہ تریمو پہ جو ہمارا بارہ سو تریسٹھ میگا وارٹ کا جو آر اینجی پاور پلانٹ تھا اس کا ہم نے ابھی ایک مہینہ پہلے فینانشل کلوز کیا ہے اور ایک سو آٹھ حرب کی یہاں پر انویسٹمنٹ کروائی ہے اور اس انویسٹمنٹ میں سب سے جو بہترین چیز ہم نے دی ہے پہلے جو جتنے منصوبے انہوں نے لگوائے تھے پچھلی حکومتوں نے وہ کپیسٹی کی مد میں بہت زیادہ پیسے دیتے تھے ہم نے ان کو کہایا کہ جتنی ہم گیس لیں گے اتنے پیسے دیں گے پہلے یہ تھا کہ جتنی گیس کم وائدہ کریں گے لیں یا نہ لیں وہ پیسے آپ کو دینے پڑتے تھے ہم نے ایک وہاں پہ وہ چینج کی دوسرا ہم نے ان کو جو موڈ آف پیمنٹ ہے وہ روپیز میں کروایا کہ ہم پیسے روپیوں میں دیں گے کوئی ڈالرز میں نہیں دیں گے تیسا جو اس میں سب سے بڑا جو ہمارا ہے کہ ہم نے کوئی سوورن گرنٹی نہیں دی کہ جتنی انویسٹمنٹ ایک سو آٹھ حرب کی اس کرونا کے دور میں جب لوگ پیسے اپنے بچا بچا کر رکھ رہے ہیں اور ایکنومیکل کرنچ میں ہے پوری دنیا یہاں پر ایک سو آٹھ حرب کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اور کوئی سوورن گرنٹی نہیں دی گئی چوتھا جو اس میں تھا مین جو فرق تھا کہ پہلے ان کی جو سیکیورٹی تھی وہ تین مہینے کے لیے ہوتی تھی اور بتیس عرب بنتی تھی لیکن اس دفعہ ہم نے اس کو سیکیورٹی کو کوئی ایک مہینے پہ کیا اور وہ سات عرب کے قریب بنی ہے تو اس میں جو ہم کر سکتے تھے جو ہمینلی پاسیبل تھا اس پروجیکٹ کی بہتری کے لیے وہ ہم نے کیا اور انشاءاللہ یہ فینانشل کلوز اس کا ہو گیا ہوا ہے جو کمرشل آپریشن ہے وہ انشاءاللہ اس کا جون میں مکمل ہو جائے گا جون سے ایک آدھا مہینہ اوپر نیچے یہ مکمل ہو جائے گا اور جب یہ پروجیکٹ کا جو بجلی سسٹم میں جائے گی ظاہر ہے اس میں جو ٹیرف ہے وہ بھی دوسرے جو پلانٹس ہیں ان سے کم ہیں اور اس کا فائدہ پنجاب کو بھی ہوگا اور پورے پاکستان کو ہوگا اس کے علاوہ جو ہم نے انرجی میں پالیسی چینج کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ساری ایمپورٹڈ فیول پر پلانٹس لگ رہے تھے لیکن ہم نے ایمپورٹڈ فیول پر اب پلانٹس پر تقریباً پبندی لگا دی ہے نیو انرجی پالیسی آگئی ہے اور جو انڈیجنس ریسورسز ہیں پاکستان کے اندر اویلیبل ہیں ان کو استعمال کر کے جس میں ہمارے پاس سولر ہے ونڈ ہے بائیو گیس ہے اور منی ہائیڈل ہے ایک سو پینتیس میگا وارڈ کا ہمارا تونسہ براج پہ ہے تو ان چیزوں کو ہم پرموٹ کر رہے ہیں جس میں ایمپورٹڈ فیول نہ منگوانا پڑے اور آپ کا ذرہ مبادلہ باہر نہ جائے یہ بھی کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کوئی بائیس یونیورسٹریز کو ایسکو مارڈل پہ بغیر ایک روپیہ یونیورسٹری کا لگائے ہوئے اور بغیر ایک روپیہ حکومت پنجاب کا لگواتے ہوئے ہم نے ان کو ایک ایک دو دو میگا وارڈ کے ایگریمنٹ سائن کروا رہے ہیں مختلف لوگ آ رہے ہیں جو وہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے پلانٹ لگائیں گے اور جو بجلی چھبیس سے اٹھائیس روپیہ یونیورسٹریوں کو پڑھ رہی تھی پہلے وابڈہ سے وہ اب ان کو ساتھ سے آٹھ روپیہ میں نو روپیہ میں پڑھے گی تو ہمارے جو گیارہ ہزار سکول ہیں پرائیوی سکول ساؤت کے وہ ہم سولر روپیہ کر چکے ہیں مارچ میں انشاءاللہ چوبیس سو بی ایچو بھی کر رہے ہیں یہ سولر روپیہ شفٹ کرنے شروع ہو جائیں گے جون تک مکمل ہوں گے یہ پورے پنجاب کے اس کے علاوہ ہمارے کوئی تیرہ ڈی ایچ کیو کے قریب تیرہ کے قریب ڈی ایچ کیو ہیں جن کو ہم سولر پہ کریں گے بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں پنجاب کے لوگوں کو اور خاص طور پر اس خطے کے لوگوں کو خوشکہ بنیئے خوشکہ بنیئے